السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے تمام ویورز کو ایک بہت ہی پیارا کلمہ بتانے جا رہی ہوں جس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم کبھی بھی ان کو ترک نہ کریں وہ جملہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غمگین رہتا ہے کبھی بغیر وجہ کے دل پریشان ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے جس کا سبب سب کو معلوم ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے ہم اور ایک ہوتا ہے غم ہم اس غم کو کہتے ہیں اس پریشانی کو کہتے ہیں کہ جو بغیر وجہ سے دل کا پریشان ہو جانا اور جو غم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا قریبی تو یہ ہوتا ہے غم جو شخص کم از کم سو مرتبہ پڑھے گا رزانہ اللہ رب العزت اس کا ہم بھی دور کر دیں گے اور اس کا ہم بھی دور کر دیں گے سبحان اللہ اسی طرح جو ڈپریشن کا مریض و وسوسوں کا یہ بہترین علاج ہے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا ابو ذر قصرہ سے یہ کلیمہ پڑھا کرو کیونکہ یہ ارش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لوگوں نے اس کو جتنا معمولی اور عام سمجھا ہوا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ اور بیش بہا فوائد ہیں اس کا معنی سمجھے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے نیکی کی کوئی طاقت نہیں مگر یہ کہ تُو دے گا اور گناہوں سے بچنے کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے مگر تُو بچائے تو سبحان اللہ تو جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ توقلتو آلاللہ تو اس شخص سے کہا جاتا ہے تیرے لیے یہی کافی ہے تیری کفایت کر دی گئی تجھے ساری تکلیفوں سے بچا دیا گیا مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہیں ماں پیچھے سے پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بچا خیریے سے پہنچا نہیں پہنچا بیوی پریشان ہوتی ہے اسی طرح سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں باہر سے ہم پریشانیاں لے کے ہوتے ہیں تو اللہ نے اتنا پیارا کلمہ ہمیں عطا فرما دیا کہ جب گھر سے نکلو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے تو ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے اس کی پیچھے جاؤ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو تو دوسرا شیطان کیا کہتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسرا شیطان کہتا ہے تیرا کیا بس چلے گا اس شخص پر جس کی کفائت خود اللہ رب العزت نے لے لی جس کو ہدایت خود اللہ نے دے دی اور جس کو خود اللہ نے بچا دیا تو یہ جو کلمہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں دو نفل پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے دو کلمات بتاتا ہوں جن کو پڑھنے سے آپ ان دو نوافل سے کئی گناہ زیادہ ثواب پال ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے دو کلمیں ارشاد فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ تو تمام بھی ورد سے گزارش ہے کہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو ان کلمات کو نہ چھوڑنا انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور پریشانی دور فرما دے گا اللہ...